موالدین الیہدائی اماکار راہوز باللائی من اشتر طالع الرجیم بسم اللہ الرحمن وآلہ الرحمن ورفعنا لکھ زکر صدق اللہ الرحزیم ان اللہ وملائکہ تروجو سجونہ عن النبی جل جا جواللزین آمنو سجونہ علیہ وسلمو تسلیمہ موالدین الیہدائی موالدین پaş虫 دیکھconfidence رنوزには صدق اللہ الرحمن پھرونین سبجھ loving موالدین وبرنین آمنہ رنوز تو پھر پرپر کا تعلن بھی نہ ہو جمعہ دار میں کئیوں کا ترسل بھی نہ ہو نہ ہو یہ احساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خوم بھی نہ ہو بزم تو بھی عید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا ازدادہ اسی نام سے ہے اور نمزِ ہستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے اور ایک اور مقام پہ آلاکھے پر میں بھی مرمت ہے وہ نہ تھا تو بعد میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو بعد میں کچھ نہ ہو آئے کے ایک بہار ان کے دم قدم سے ہیں اللہ کے لئے تعریفیں اور دروت کو سلام ہمارے آقا و مولا و مہوا و ملچہ پر جنہیں اللہ حرم العالمین نے رحمت اللہ العالمین بنایا شفیع و مزنبین بنایا امام المحسنین بنایا خاتون النبیشین بنایا اور ایسا عزت اور قسمت والا بنایا کہ جو شے جو بندہ جو چیز جس جن سے بھی طلب رکھتی ہو جو ان سے منصوب ہوتی چلی جاتی ہے خدا کو معنوم ہوتی چلی جاتی ہے آپ دیکھیں جس طبیلے سے حضور کا نور گزرا وہ کبھی لازل ہویا علی المطلب ابن ابی ودعا قال جعل اباسو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وآلہ 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 و ماتیں سنیں اور وہ حضور کی حضور میں حاضر ہوئے تو حضور پر نوز صلی اللہ علیہ وسلم جبت پر تشریف فرما ہوئے پھر حضور نے اشارت نمایہ بتاؤں گے قوم سبج قبض کا نام نامی اس میں اطرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ اللہ کے رسول کو ہو رب اللہ کے بیٹے حضور علیہ السلام نے کہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو عبداللہ کا بیٹا جو عبدالل مطلب کے بیٹے ہیں اور حال یہ ہے میرا کہ اللہ سبحانہو جلالہ علیہ نے جس قبیلے سے جس پرکے سے جس بیٹ سے جس حصور نصب سے بھی مجھے گزارا اللہ نے ہر اس قبیلے ہر اس گارہ ہر اس حصور نصب کو عبداللہ علیہ فرما دیا اب عدیس کا ترجمہ دوسی ہے فجالہ نے فی خیرے بیدہ فجالہ نے فی خیرے محسمہ و نصبہ لیکن میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا ہے کہ حضور جس قبیلے سے گزرے وہ قبیلہ افضل ہو گیا ایسے نہیں کہ قبیلہ پہلے افضل تھا اور پھر حضور اس میں آئے نانا جس طرف سے حضور کا نور گزرتا چلا گیا افضلیت اس کے ساتھ چلتی چلے گی ہر اسے کی ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ علیہ وآلہ جبرایل علیہ السلام قال جبرایل علیہ السلام یا رسول اللہ کل لفت مشارک رنگ وآلہ ملہ رجل افضل محمد محمد افضل بیتی بنی آج حضور کی سوچ مقدس مبارکہ سچے بیو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی بیوی سچے مومن نبی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آئے فرمایا میرے آقا جو ہی لیکا میرے آقا میرے زمین کے مشارع اور مغارب حالی ایسے نہیں دیکھے بیلکہ ایسے اُلٹ پلٹ کے اچھی طرح جو دیکھے ہیں اُلٹ پلٹ کے چک کیا ہے پوری کائنات میں تیرے جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے صلات کے سامنے میں قل approach کرتا اور جارے rat مرہب وقت مہ گفر اگر اکھوڑ کروں آئےbab یہ جمیل کیا ہے کہ موروی صاحب کو فتوار نہیں ہے 예요 موروی صاحب کا خاطر کو دخواهم رہا ہے تو وہ نبی کہ جو جو یہ بتاتے ہیں وہ نبے کون کے ماتا ملونا وہ فرما رہے ہیں عیسیٰ کہ جو تم کھا کرائے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو تم گھروں میں بچا کرائے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جبریل کے ارمین نے اس عیسیٰ کو بھی درکھا ہے پیارے وہ اسلامی پلے 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 جنابہ 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 ہم سب جانے یہ رات نہیں کہے دیکھیں وہ ملک سالے درے کے لئے جبریل کے اہرکت ہز لفتو اور آلہ حضرت نے اسی قدر جمع کیا ہے آلہ حضرت کو سبجناتا ہے جنابی شوالی ہے آلہ حضرت مشکل سے سبج میں آکے ہیں آلہ حضرت نے ایزیمی ہنٹ چھنٹ لکھ دیا آپ نے کبھی زندگی کے اندر سنائے زندگی میں آپ نے سنائے کوئی کہ کوئی بتا دو ماتھارا لکھتا ہوئے آمد حضرت بریمی پر قرآن کھلا ہوئے دردیس دونوں آنکہ دون دو آت تو آپ قرآن دیکھتے اس آج سے جدہ موضوع لکھتے اس آج سے جدہ موضوع لکھتے آلہ حضرت نے کبھی سنائے آپ نے اور بھر دیکھو کہ ہم یہ عدیس نظر میں پڑی کہ کل اب خوشاری خطات پانو غیر با لمر رجل اللہ تعالی محمد تو دیکھا یہی بولے سنرہ والے اب یہ عدیس دیکھو اور آمد حضرت کا کلام دیکھو تو آمد حضرت کو سنرہ میں دشوار ہے دشوار ہے مگر اس کے لئے دشوار نہیں جس کے تلیجے میں محمد کا پیان محمد حضرت یہاں والے کسی پیار کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے اب جس ہر منہ کو نہیں کہا حضرت صلی اللہ تعالی سمجھ میں آتا ہے بہت منہ وہ بیسے جہان پر امنام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو سمجھنا بہت مشکل بات ہے آلہ تعالیٰ برینمی رضی اللہ تعالیٰ کہ آلہ نے ہو ایک عجب و غریب شہ ہے وہ تو مدینہ تومنگرہ میں گئے تو وہاں پر ان کا دل کیا رونے تھا حضرت کی مرکہ میں تو گلی کے اندر کتا نظر آئے سویا وہ تھا آلہ تعالیٰ برینمی رمضی خوب ہے سمجھ راشی سگے تہبا تھا خوب ہے سمجھ راشی سگے تہبا تھا ورنہ کیا یاد نہیں یا ورنہ کیا آتا نہیں نالہ و افغان ہم کو گاہ میں نے دل تو بڑا چکتا ہے کہ میں رہوں اور چلناؤں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گتہ سویا ہوگا ہے کہیں اس کے آرہوں میں خلق دھوڑا تھا دشکا محبت دشکا محبت آلہ آلہ دشکا محبت دشکا محبت آلہ جس کے پر میں مدینہ تول بربرہ کی گلی کے کتے کا یہ عدم ہو اس کے دل میں مصطفیٰ کی با کن صدروں کا عدم کیا ہوگا ہے ہم دادا فرمائے اسی جن میں خواہر آلہ کو سمجھ رہے وہ فرمائے یہی گھونے صدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تھالے تھالیوں نہیں تھالے اور چمنے جہاں اس جہاں کے بعد یہ بڑے بڑے تھالے یہی بول میں صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میرے چھانے تھالے ترے پایا تھا نہ پایا تجھے یق نے یق بنایا وہ ایک ہے اور اس نے تجھے بھی بنانے میں ایک ہی بنایا ہے بنائے تو اس نے یاکھوں کھڑوں میں مگر کوئی ایسا بھی تو ہو جس کو بنانے کے بعد اس نے اس کی ضرور کو ورلیف کہا ہو اور اس کے رخصاق کو وردعا کہا ہو اور اس کے ضرور کو سرطے کہا ہو اور اس کے آتوں کو اپنا ہاں کہا ہو اور اس کے کمبے پر آپ کو رکھے ہو اور ابھی میں رویا ہو تو اس کا آنسیو سمید پر نہ آیا ہو تو پہلے ہی بڑوا دیا ہو کہ آنسو پوچھ رہے تیرا رب دنیا ربی کھا کے چھوڑے یہ مقام سے وامنہ کی محلقہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں حضور پر نور کی وجہ سے امزلیت بھوڑی ہے آت طرف آت طرف اب جگہ جب تک کبھو بکر صدیقہ صدیقہ کی بیوی تھی ہم ہماری امی جان بننے سے پہلے حضرت جہا شاہ صدیقہ رضی اللہ پر آلہ وہ ایک کماس پڑھتی ان کو زواب ایک کماس پڑھتی وہ ایک رولہ اپنی وہ کتر بڑے باپ کی بیٹی کتر بڑے باپ کی بیٹی لیکن نماز ہے انہوں نے ایک رسول اللہ سے بکا ہوا سمجھنا آپ جو اپنے آقا وولا کی شان کیا ہے صرف بکا ہوا حضور نے اتنی حرک کر دیئے میں ان کو بھول لیتا ایک 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 نجولہ میں ان کو بھول آپ وہی عائشہ ہیں وہی ان کی باپ وہی ان کا نصب وہی مدینہ ہے لیکن کہنے والے نے صرف کہا مجھے قبول ہے آپ نے بڑنا کھا ہوا اور نماز ایک پڑے بھی سواب دوں آلہ جو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب تک اقت نہیں ہے تب تک ان کی نیکی ڈبل نہیں ہے اور جیسے ہی نکڑ ہوا تو نیکی ڈبل ہوئی نہ پڑی ہوئی نماز کا سواب ملنا آئے تو پھر سمجھو گل ساری ہی سرکانی ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد امیدون لحق محمد آپ میکنے سَلَّ اللہ حُلَا اے سُو حق محمد یا محمد سَلَّ اللہ حُلَا اے سَلَّ کانیا ہمار کر لے بہت شخص کانی یہ جنت کا جھگیدار بنا ہوا ہے نام جنت کا جھگیدار نہیں ہے پر جس کا نام جنت کے جوازے پر لکھا ہوا ہے وہ یہ باناتا ہے کہ جیڑا ہم میرے درود پڑھنے میں مرہ مارتا ہے مرہ کونسی مارتا ہے یہ بانتا ہے اس کی بھی نہیں ہو سکتا اور جہاں پر بھی نہیں ہو سکتا تو کمز جھگیدار نہیں ہے ہم جھگیدار نہیں ہے لیکن جس کا ہم نام لے رہے ہیں اسی کا نام تو جنت پہ لکھا ہے بولو حق محمد شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زمدہ ضروری پڑھو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہیں پتہ ہے؟ ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی آپ کو نہیں پڑھا چلا آپ نے صرف ضروری پڑھا ہے پتہ ہے؟ تم نے ایک مدوہ جب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہا اللہ نے تم پر دس مدوہ ضروری پڑھا ہے اور اللہ کو اس سے کوئی رجل نہیں تم میں کوئی موچی ہے تم میں کوئی مسلی ہے تم میں کوئی مرازی ہے تم میں کوئی راجہ ہے تم میں کوئی گجر ہے تم میں کوئی بڑائچ ہے تم میں کوئی چودری ہے تم میں کوئی عبیر ہے تم میں کوئی غریب ہے تم میں کوئی کالا ہے تم میں کوئی پیرا ہے تم میں کوئی بچا تم میں کوئی بوڑا ہے علم کو اس سے کوئی رجل نہیں مالک کو اپنے معبوب کے نام سے رجل ہے جو بندہ بھی جہاں بھی جس حالت میں بھی مصطبع پر درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر اس بندے پر درود بیجتا ہے اور دس مرتبہ سلام بیجتا ہے اور یہ بھی ترخہ تماشا ہے میں نے اپنی ذکری میں واللہ احسان زارہ نہیں بھیکا کہ دیکھو پیر جی آپ کو سلام کیا رہے تو جوابی تو آپ کی نہیں گئی اور آپ کو سلام کیا رہے تو جوابی آپ نہیں گئی تو آپ بھی سلام کیا رہے مرغامی کو سلام کیا رہا ہے جب مرغامی جواب دے گی اب آپ کو سلام کیا رہا ہے نور شاہ تو تم جواب دو گے دادا صاحب کی قبر پر جا کے کہاؤ دادا صحب السلام علیکم تو بندہ کے باتے جواب نہیں دیں گی دادا صاحب دیں گے اور اگر فرید دیں گے تو خواجہ مہین سلام نے جواب دیں گے ہوں جب بابا فرید میں لینا ہے تو خواجہ مہین کو جا کے سلام کرے تو اندر سے خواجہ فاجبات جواب دیں گے جس کو سلام کرو جو آپ وجہ دیتا ہے جب دماشا ہے مدینے والے کی ہے محبت کا سلام مستفا کرو جو آپ خدا دیتا ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو پیارو اگر چند دن ادھر میرے کوئی آدمی تکلیل سوکے بندے بے عمل ہو جاتے ہیں اور میں نے کہا کوئی بے عمل نہیں ہوتا کس عمل کی تم بات کرتے ہو میں بات سے سچی بتاتا ہوں آپ کو عمال بات میں ہے سنکار بہلے عمال کہاں ہیں پھر بولو ملکر عمال کہاں عمال بہلے روزہ بھی آج بھی ستات بھی تصویح بھی اگرنا بات نہیں رہے میں کوئی نہیں پڑھا گا اور قرآن پڑھا تجھے میں نے مطمئن کرو یا بھر میرے مطمئن ہو یا بھر میرے اپنی پچھلی دیں چلا لاؤ یا بھر میرے چل کے سندے مدینے پہنچ جاؤ یا بھر میرے کریے میں ٹھوکے پر نماز تو روزہ تحاج تسکار کس کی نماز ہے مولا علی کی نماز کی طرح اسے بندے میں پوچھا مولا علی سے کہ آپ نے کبھی اندھا کو دیکھا اپنے رن کو دیکھا اور نے کہا ہم نے کبھیر کوئی نہیں کیا جب وہ کچھ کو دیکھا نہیں اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس سے باقی کرتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے مولا علی کی یہاں پڑھلی پہ یہاں تیر لگیا اور وہ تیر ایج پہتے ہوا ہے ہمیں تیر دیکھا ہے ایسا کہ یہ پڑھلی میں تیر کھوبر گیا اور وہ اندر جا کے کوشت میں نماز ہو گیا وہ سنگیت شکر مولا علی مداردوں میں حضور نہ لگا لکھتی گئی فرمایا علی مدارد کو نماز پڑھے جب یہ نفر پڑے گا تو تم کھینچ کے تیر پیچھے سے دیکھا لینا اب مولا علی کھڑے ہوئے انہاں اللہ اکبر کھتی انہاں تین جنیاں چھٹ لیا سیابا کھا کھا بھی نہیں نہ چھوک نہ چھوک نہ چھوک نہ چھوک نہ سا ہموشی حقین میں کھا لیا اب جب انہوں نے سلام پھیرا تو مولا علی نے کہا وہ تیر کھدر گیا انہاں حسن کھڑ لیا تمہاروں نہیں پتا فرمایا علی کو علی کے رب کی قسم علی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ تیر کھدر گیا میں دو پڑے رب سے بات نہیں کر رہا تھا مجھے کہا پتا تیر کہاں گیا اب بتاؤں گا جیسی نمازیں کون پڑھے گا کہ مام جعفر صادق کا ایک واقعہ یاد آیا ایک مرتبہ ان کے گھر میں آگے لگی تو شاہ تیر جو تھا جل رہا تھا اور شاہ تیر گئے اندھی چھتے گئے اور نبال میں پڑھے گئے اندروں کنڈی لگی ہوئی سی تو وہاں سے اگبار مگلی صدیر آئے تھونا پروسینا پروسینا کی درمازہ ترو رہا اندر رجب نے ذرا دیکھا کہ علی کا بیٹا نماز کر رہا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے سلام پھرنے کے بعد پوچھا کہ قبلت و انواء کی کا نہیں پتا جونا گیا لگی قسم میں نے کوئی نہیں پتا آگے لگی کہ نہیں لگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز اللہ اکبر کبیرہ والحمدلہ حمدر کسیرہ سیدنا عمر فروق پر میری جان قربان ان کی نمازوں پر کس کی نماز ہے اور پھر حضرت عثمان غنی جو دلدار ہے مصطفیٰ کریم کے اور کوئی جناتے سے عبام ہے جن کا مزاج حضور کے مزاج قریب کرائے اس میں کہو سبحان اللہ